اچھا ابھی ہم اپنے جو لیٹک کام ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح رن ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھے کہ آپ لوگوں نے جو ٹیک سٹوڈیو ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے ٹیک سٹوڈیو کو اوپن کرنا ہے لیکن اس سے پہلے بھی ایک اور کام ہے جو بہت ضروری ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک تو میرے ایک ڈسٹاپ ہے سارے چیزیں یہاں پر پڑے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر ایک فولڈر بنانا ہے کہ آپ جو بھی کام کروگے لیٹکس کے اندر وہ آٹومیٹکل یہاں پر سیو ہوگا اس فولڈر کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ٹیک ہے اس کو میں کس دیتا ہوں ٹیک ہے کس دیتا ہوں ٹیک ہے کس دیتا ہوں کیونکہ جتنی بھی کام میں کروں گا یہ یہاں پر سیو ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے یہ فولڈر بنانا ہے ٹیک ہے پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو ٹیک سٹوڈیو ہے اس کو اوپن کرنا ہے ٹیک ہے اچھا تو جب یہ اوپن ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ اس طرح نظر آئے گا چلو میں اس کو یہاں پر کر لیتا ہوں ٹیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پر یہ جو پلس کا نشان ہے یہ جو سائٹ پہ اس کو آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ یہاں پر نیو پیج آ جائے ٹیک ہے اس کے بعد یہ یہاں آ جائے گا ٹیک ہے تو اپنا یہ ہوگا کہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اپنا جو بھی تیسیز لکھنا ہے جو بھی چیز لکھنا ہے لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا جو بیسک ریکوارمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے مطلب میرا ٹائم زیادہ نہ لگے تو یہ ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہے جو آپ لوگوں کا رائٹنگ کا جو سائز ہے کیوں کتنا رکھنا چاہیے تو میں ٹویل پر رکھتا ہوں ٹیک ہے اور اس کے بعد پی ٹی ٹویل پی ٹی ٹیک ہے اور کلاس کے اندر آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے آرٹیکل لکھنا ہے ٹیک ہے آرٹیکل ٹیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اندر کرنا ہے ٹیک ہے اندر کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پر پھر بیک سلیش اور یہاں پر ایک اور آپشن ہے جو بیگین کا آپشن آتا ہے وہی لکھنا ہے ٹیک ہے یہ والا جو ہے بیک سلیش بگین جو کرلی بریکٹ ہے اور ڈکومنٹس یہ آ جائے گا ٹیک ہے جب یہ آپ لکھتے ہو تو یہ چیز جو یہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہوگا یہاں پر یہاں گیا ہے بگین ڈکومنٹ یہ والا ٹیک ہے اور یہ این ڈکومنٹ یہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جائے گا اب جو بھی کام ہے جو بھی تیسیز ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہے یہ جو بیچ میں جو سپیس نظر میں اندر کر دیتا ہوتا کہ آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اب دیکھو میں یہاں پر کچھ لکھنا چاہتا ہوں ٹیک ہے آپ کا جو بھی کورک ہے آپ نے یہاں سے لکھنا ہے جو بھی کام ہے آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹیک ہے یہ اہستہ اہستہ میں آپ لوگ کو پھر سمجھاؤں گا ٹیک ہے یہ میں نے لکھ دیا اب میں چاہتا ہوں کہ میرا جو یہ کام ہے اس کو میں جنریٹ کروں اس کو میں پی ڈی اپ پر کنورٹ کروں ٹیک ہے تو سب سے پہلے یہ جو نظر آ رہا ہے کمپائل کا نام یہ ہے کمپائل اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹیک ہے یہ ابھی کمپائل ہو جائے گا ٹیک ہے یہ نیچے یہ پروسیز ہو رہا ہے ٹیک ہے ٹیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح جنریٹ ہوتا ہے کی نیچے ٹیک ہے جب یہ ہو جاتا ہے تو یہ جو نظر آ رہا ہے نا ویو اس پہ آپ لوگوں نے یہ ویو کا جو ہے اس پہ اپنے کلک کرنا ہے ایک تو یہ ہے یہ والا نیچے ٹیک ہے یہ والا جو ہے جس پہ جو سمپل مایکروسکوپ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ابھی میں کلک کروں گا لیکن کلک کرنے سے پہلے ایک اور بات ابھی میں آپ لوگ کو چلے ٹیک ہے یہ آ گیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آ گیا capital university of sciences and technology ٹیک ہے اور یہ یہ جو میرا work ہے اس کو آپ نے save بھی کرنا ہے یہ جو option نظر آ رہا ہے یہ والا یہاں پر ہوگا سیو ٹیک ہے تو اس کو میں کہاں پر save کروں گا جو میں نے cust1 بنایا تھا ٹیک ہے اور اس کے اندر میں documents sd لکھوں گا ٹیک ہے cust کے اندر ٹیک ہے اس کو میں save کروں گا تو یہ وہاں پر automatically save ہو جائے گا ٹیک ہے پھر میں جتنا بھی کام کروں گا یہ وہاں پر جو ڈسٹاپ میں میری آل جو پائل بنایا ہے وہاں پر یہ save ہو جائے گا ٹیک ہے تو یہ ہو گیا میرا work ٹیک ہے capital university of sciences and technology تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب یہ بھی یہاں پر بھی بہت زیادہ space ہے یہاں پر بھی ہے ٹیک ہے تو یہ اس software کی جو quality ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کو جو کام ہے یہ اچھی طریقے سے present کرتا ہے اس کو آپ پھر adjust بھی کر سکتے ہیں مطلب اگر اس کو آپ یہاں پر لے آنا چاہتے ہو اس میں پھر مختلف option ہے وہ میں پھر آہستہ آپ لوگوں کو سکھا ہوں گا ٹیک ہے تو آج کے لئے یہ کافی ہے آپ لوگ سپ یہاں پر یہ practice کر رہا ٹیک ہے جو میں نے آپ کو دکھا دیا سکھا دیا ٹیک ہے کوزمنٹ خررا ٹرے